احمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مالک الملک خالقِ کائنات پروردگارِ عالم بتصدوں کے چہاردہ ماسومین اور برکتِ امامِ زمان علیہ السلام سے ہم سب موالیانِ حیدرِ قرار جس مقصد کے لئے کٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمار خالقِ کونین مقصدِ ازاداری مقصدِ قیامِ امامِ ملروم علیہ السلام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمار ولایتِ امیرِ مومینین علیہ ابنِ عبی طالیب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے ہم سب کو ولایت کا حق نبھانے کی توفیق عطا فرمار خالقِ کونین ہر دور میں ہر زی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہمیں اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمار خالقِ کونین الہمالعالمین ہم سب کو طاقت عطا فرمار کہ تیری حجت کا سامنا کر سکے ہیں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نہ دے جس سے تیری حجت کے ظہور میں تاخیر ہو وہ کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمار جس سے تیری حجت کے ظہور میں تاجیر ہو ہم سب کے ورسہ سادہ تباورین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکرے امام نشان میں نہا خالقِ گونین یہ برادر دشان کمر بھئی جنہوں نے یہ احتمام کیا میں نہیں کہتا مولا قبول فرمائے کیونکہ میرا عقیدہ ہے مولا قبول نہ کرتا تو ذکر نہ ہوتا میں بسم اللہ کروں مولا اس ذکر کو اس کاوش کو لنگر نیاز جو محنت کی ہے نصرتِ امامِ زمان میں شمار فرمائے خالقِ گونین رئیتِ امامِ زمان علیہ السلام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا جو پریشان حال تندست ٹینشن میں مومنین ہیں برکتِ امام سے پریشانی تندستی دور فرمائے وسیل انگر عطا فرمائے جو تیری حجت کے راستے میں خرچ کریں الہ العالمین ہم سب کی دعا ہے ہم یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا ہمارے دل کی آنکھیں کھول اور خلوص پر سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مولا بھی کہیں میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق ہے خالقِ گونین الہ العالمین جوانوں کو خصوصاً بچے بچیوں کو پاکیزہ بنا امام کے استقبال کے قابل بنا اللہم شل على محمد و اول محمد و اجل فراجہ اول محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینید 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 یو امام المنتظر یو امام المنتظر یو امام المنتظر یو امام المنتظر یو بارس خون حسین یو بارس خون شجاد یا بارس خون اعباس نعرہ الی علیہ علیہ وقت عظم اللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وسب اللہ والا شہن شہ انبیاء علیہ وعمی yet主ہ خاصة اللہ سلاللہ فی کل موجود ونور اللہ افی کل مشہود حجت اللہ موجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ موسیقی ممبر کا وارش، اس ذکر کا وارش، علم کا وارش، جھولے کا وارش، تازیہ کا وارش، زلدنہوں کا وارش، امام بارگاہوں کا وارش، ولیوں کا وارش، وسیعوں کا وارش، سلونی کا وارش، میراج کا وارش، مباہلے کا وارش، غدیر کا وارش، اپنے نانا کی خوبصورت ظرفوں کا وارش، لا الہ الا اللہ کا وارش، محمد الرسول اللہ کا وارش، علی ان ولی اللہ کا وارش گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکل و توارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائناوت امام مہدی و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لانت اللہ علیہ عدائیہم من یوم الازل الیوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبانوں کو ایک دفعہ مؤتر کرو پاک درود کے ساتھ کافی عرصے بعد آت کے اس جگہ امر امام سے پہنچے ہیں بہت طویل خطاب نہیں لیکن چند گزارشات کرنا ضروری سمجھتے ہیں اتنی دور سے ہم آئے آپ بھی دور دور سے آئے بیٹھے ہو کچھ میں آپ کو بتا جاؤں آپ کیا لینے آئے ہو اور ہم کیا کرنے آئے کوئی وجہ تو ہے نا آپ بھی آئے ہم بھی آئے پہلا جواب یہ ہے نہ آپ اپنی مرضی سے آئے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے کسی کا احسان ہے جنہوں نے ہم جیسوں کو تفیق بکشی ہم آپ کے سامنے آئے آپ جیسوں کو ہمت بکشی آپ امام کے ذکر میں آئے بندے کا کمان نہیں ہوتا جو ہوتا ہے مولا کا احسان ہوتا ہے آپ اور ہم میں ایک چھوٹا سفر کا جاتا ہے وہ یہ ہے آپ آتے ہو محبت حسین میں ہم آتے ہیں پیسوں کی خاطر تھوڑا سا ایک فرق ہے یہاں دنیا آتی ہے پیسوں کی خاطر نہ اتنی دور سے آپ آئے ہو بانی سے کیا لے کے جاؤ گے سوائے نیاز وہی نیاز جو ماں نے بچپن میں کہہ کے کھلایا تھا نظری اللہ مہربانی وہی نیاز کھا کے جاؤ گے نا جو ہیں بسم اللہ نظری اللہ دال بنائی ہوگی گوشت بنایا ہوگا جو بھی ہے سرکار کا صدقہ اس کی تنی کاویش ہوتی ہے بانی کی سارا سال محنت کر کے آپ لوگوں کے لئے نیاز بکاتا ہے آپ میں اور یہاں آنے والوں میں ایک بہت بڑا گیپ ہے آپ آتے ہو مولا کی خاطر یہاں آتے ہیں پیسوں کی خاطر آپ کو منت کی جائے کہ جناب مولا کے ذکر میں جا رہے ہو پیسے لو آپ کوگے نہیں محبت حسین کا تقاضہ ہے ہم نے جانا ہے قسم سلطان کے اس مقدس ذکر کی حق کے مبدت کی پہچان یہی ہے حسین کے پاس جایا جائے مگر لینے نہیں دینے بہت شکریہ لینے نہیں دینے لینے والا مبدت کہاں قدا نہیں کرتا دینے والا مبدت کہاں قدا کرتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کربلا نے سکھایا ہے یہ کربلا کا میار ہے جتنے بھی عاشق ہیں دینے والے ہیں لینے والے نہیں کیا ان کی ضرورت نہیں تھی یہ جو شہید کی ڈگری ہے یہ خود ملی انہوں نے نہیں مانگی ولی اللہ کی ڈگری ہے انہوں نے خود دی انہوں نے نہیں مانگی کفن دفن انہوں نے نہیں مانگا قولیال گجرات تھوڑی سی اگر ذہن کی گھریں کھولیں میں خون حسین میں لکمت ترک کرنے والا بندہ نہیں میں کوئی پیغام دینے آیا ہوں شاید کسی تک بات پہنچ جائے میں بارہ پڑھنے نہیں آیا مجھے افسوس ہوا ہیں تو ہمارے بھائی پڑھنے والے میں ایک جملہ کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں زیر برادر مجھے نہیں پڑھائے گا کولے وال نہیں پڑھائے گا گجرات میرے پاس ٹائم ہی نہیں سرکار نے مجھے مصروف کر دیا لیکن ابھی پڑھ کے گئے ہیں کیوں پچیس دفعہ نام آیا مریم کا کیوں نام نہیں آیا سیدہ کا ارمان افسوس اللہ قرآن میں کنیزوں کا نام لینا پسند کرتا ہے مالکن کا نہیں اللہ قرآن میں مہربانی ابھی سن بیٹھے وہ کوئی دیر نہیں ہوئی تھوڑے ہی لمحے گزرے ہیں واجب اللہ تعام قابل قدر پڑھ کے گئے کبھی موقع ملا میں ان کو یاد کراؤں گا اللہ قرآن میں کنیز کا نام لیتا ہے مالکن کا نہیں یہی جواب دیا تھا نا مولانا نے جو آئے تھے نام نہیں اگر اللہ قرآن میں نام نہیں لیتا ہم نوکنوں کو کیا جورت ہے بیٹی کا نام لے ابھی سن بیٹھے ہو یار ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے سنا یار کیا کہا تھا بادشاہ نے سننی بیٹھے کیا کہا تھا بادشاہ نے دائیں بائیں کونے انہیں کہا تری بیٹیاں کتنی ہیں کتین کا نام کیا ہے سنا تھا نا جملہ آپ نے کہا اگر تُو یہ نہ ہوتا تجھے مروا کے مکتوں کے آگے ڈالتا تو میری نے تُو نے میری عزت کے نام لینے کی کوشش کی یا پوچھنے کی کوشش کی سمجھی کسی کو نہیں آئی بڑی بڑی جگوں سے ہو کر دنیا آ کے آلِ محمد کی شہزادیوں کے نام ایسے لیتے ہیں جیسے نکرانیوں کے نام بھی کوئی نہیں لیتے ہیں ارمان ہے دکھ ہے افسوس ہے اتنا بڑا لیکچر دیکھے گئے ہیں میں نوز بل ان کی مخالفت نہیں کر باتیں ٹھیک کر گئے ہیں لیکن ارمان دکھ یہ ہے کہ باتوں کی حقیقت پر خود غور نہیں فرمایا اللہ قرآن میں نہیں لیتا نوکر کو کیا جرت ہے اگر اتنی جرت ہے جا گھر ترے ماں بیٹھی ہوگی ماں کو ماں کے نام سے پکار پکار کے دیکھ کہہ گی افسوس اتنا بڑا کیا ہے تجھے نام لینے کی تمیز ہی نہیں ماں بچپن میں سکھاتی ہے بیٹا باپ کا کوئی نام پوچھے بتانا سید فلانا شاہ ملک فلانا چودری فلانا بیٹا کوئی ماں کا نام پوچھے بتانا امی جان ماں جی جوانو ایسے ہے بیٹا کوئی پوچھے نام نہ بتانا کیوں ماں سے میں نے بھی پوچھا تھا نام کیوں نہیں بتانے ماں نے کہا تھا غیرت کے نام باہر نہیں لیا جاتا مہربانی کو لے آل لیکن آپ کے اس داد کا فائدہ تب ہے جب سید غیرت مند بن کے کسی کمی کو دادیوں کا نام نہ لے پھر ہے غیرت کا تقاضہ پھر ہے غیرت کا تقاضہ ہاں ورنہ کیا مجھے بھی داد اور کو بھی داد نہیں روکو ٹوکو ممبر پہ آنے والے کو خبردار ہماری دادیوں کے نام ہے ہم برداشت نہیں کرتے غیرت مند قوم ہے ہم پہلے تو ممبر پہ کھڑے ہو کہ اپنی ماں بہن بیٹی کا نام لے ہے جرد کسی کی لے سکتا ہے اپنی عزت تم میں فرق آتا ہے علی کے گھر کی بھی تم کوئی عزت ہے بہت شکریہ مشکل سی بات تھی جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ٹاپک وہی ہے جو میں نے تھوڑا سا آپ کے خدمت میں چھیڑا ہے کیا تھا مودد آپ آئے ہو مودد کہاں پیدا کرنے لے کے کیا جاؤگے نظرِ اللہ نیازِ حسین یا لے کے کیا جاؤگے محمد کی بیٹی کی دعائیں کیوں آپ کی ضرورت نہیں ہے حسین کے ذکر میں ضرورت کیوں نہیں پوری کرتے ہیں کہاں بنتا نہیں حق نہیں بنتا کہ کیوں کم مزدوری کرنا ٹھیک ہے محنت کرنا ٹھیک ہے نوکری کرنا ٹھیک ہے حسین کے خون میں لکمہ تر کرنا مشکل ہے ہوئے 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 لو جی میں بات ایسے نہیں چھیڑی میں کربلا والوں کی مثال آپ کے سامنے دے گیا مجھے کوئی کربلائی بڑے سے بڑا مفسر موررخ دکھائے کسی کربلائی نے حسین سے کوئی سوال کیا نہیں کیا بے سوال ہیں یہی ہے مقام مودد نوجوانو دو مصریہ ارز کرنے لگا ہوں شاید مقام مودد سمجھ آجائے اور مجھے بہت طویل نہ سمجھانا پڑے کسی آشک نے کلم اٹھائی کمال کر گیا وہ کہتے تو نے اندازِ اسیری دیکھے ہیں اندازِ وفا نہیں شاید تو نے اندازِ اسیری دیکھے ہیں اندازِ وفا نہیں شاید کچھ پنچی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا مہربانی کلعال شکریہ گجرات ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہر عاشق کا مزاج مختلف ہوتا ہے عام لوگوں سے سلام ہے ان عاشقوں پر آج تک چودہ سو سال ہو گئے ہم ہمارے ابا اجداد ہماری اولادیں سلام پر کیوں مودد کا میار کمال ہے جہاں مودد ازہر آ جائے بھئی کمر جہاں مودد آ جائے برادر سادات جتنے بیٹھے ہو مومنی وہاں بندہ بے سوال ہو جاتا ہے بے سوال اور میں حسین کی مجلس پہ سننے گیا میں نہیں گیا مجھے امام نے بلایا میری کیا اوقات تھی میرے امام نے مجھے بلایا وہ جی میں گیا میں نہیں گیا چودہ نے مجھے قریب قریب بٹھایا دے مہربانی تھوڑی سی باتیں مشکل ہیں لیکن ضروری بڑی ہیں پسند ہے بسم اللہ جس کو جانا ہو سو بسم اللہ یہ پیغام حق ہے میرے پاس یہی ہے میں لگٹی لپٹی باتیں نہیں کرتا جو حقیقتیں وہی بیان کروں گا کیونکہ یہ ممبر ہی ایسا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہا میں آپ کا دینے دار نہیں میں اپنے سلطان زمانہ کا دینے دار ہوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ریکارڈنگ کچھ رسہ چلے اس کے بعد ریکارڈنگ ختم ہو جائے غیب ہو جائے گم ہو جائے ہو سکتا ہے سولہ سفر دو ہزار بائیس پھر آئی ہی نا امام زمانہ کے سامنے ہر چیز ایسے ہے جیسے ایک روشنی میں دن ہوتا ہے کیوں آئے ہو کس نے آئے ہو مقصد کیا آپ کے آنے کا ہمارے آنے کا مقصد کیا بس یہ دو مقصد سمجھانے کمرشاہ جی امید ہے اسی میں ہی بات پہنچ جائے گی آپ کے آنے کا مقصد آپ خود نہیں آئے آپ بلائے گئے ہو ایک چھوٹا سا مبدت پر واقعہ بڑا مختصر سب بھی سناوں گا اگر آپ کا دل بنا تو ورنہ زلدنا کی تاریخ سنا کے اجازت چاہو گا شکر گدار شکر آپ کیوں آئے ہو ہم نہیں آئے کسی نے بلائے تھا ارے بھئی کسی نے بلائے تھا تو کیوں کہ کوئی بلاتا ہے تو سب سے پہلے اس قابل سمجھتا ہے یہ اس کا شفقت انعیت اور کرم ہوتا ہے کوئی بلاتا ہے کہ بلائے تھا کچھ دینا چاہتا تھا کہ نہیں ہم لینے کچھ نہیں گئے کہ کیوں تمہیں نہیں ضرورت نجوان دیکھنا بیٹا میری طرف ایک میں میسید دلے لگا تمہیں نہیں ضرورت کہا ہے ضرورت مجلس پہ گئے تھے لسٹ کیوں نہیں دی حسین میرا یہ کام کر حسین میری یہ مجبوری ہے حسین میری یہ ٹینشن ہے حسین میری یہ پریشانی ہے کہا میں اگر جاتا تو ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو بن جاتا یہ آ جاتا لالچ کے زمرے میں اور اب میں جان چکا ہوں کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے اب میں جان چکا ہوں اب مجھو اتنا شعور آ چکا ہے کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے لالچی کی کربلا میں کو جائش نہیں یہی تو ترے سردار حسین نے کہا تجھے کیا چاہیے یہ لے لو تجھے کیا چاہیے یہ لے لو تمہیں کیا چاہیے یہ لے لو جو بچ کہ تمہیں کیا چاہیے کہا آپ ہمیں سمجھ نہ آئی بچپن سے آج تک ہم یہی کرتے آ رہے ہیں جو ہم نے بڑوں کو دیکھا احسان لگاتے آ رہے ہیں ہم نے دست دے گئے پکوائی میں نے بڑی مجلس کروائی میں نے چار کنال ایمام بارگا کو جگہ دی یہی نظر آ رہے ہیں بابا نا مودد بہت ضروری ہے اس پہ میں آج ایک بہت بڑا خطبہ سلطان زمانہ کا ایک جملہ سنا جاؤں گا نو جمانو بیٹا آپ نے ذرا سوال نہیں دوستو بھائیو بزرگ تو سمجھتے ہیں جانتے ہیں نہیں یہ ہم نے نہیں کیا چار کنال ایمام بارگا کو میں نے جگہ نہیں دی یہ حسین کا احسان ہے جس نے مجھ جیسے سے اپنا گھر بنوایا مہربانی گجرات بہت شکریہ گجرات شکر گزاروں گجرات میری کوئی اوقات نہیں یہ میری ایمام کا احسان ہے جس نے مجھ جیسے کوئی اس قابل بنایا آٹھ دے گے دس دے گے پچاس دے گے میں نے نہیں پکوائی میرے آقا کا احسان ہے جس نے میرے ذریعے اپنے ماتمیوں کو لنگر کھلایا یہ میرا کمال نہیں یہ میرے امام کا احسان ہے لو جی چلو میں پہلے جملہ عرض کیے دیتا ہوں آپ کا اور میرا زمانے کا علی انشاءاللہ قابے کی چھت پہ آئے گا انشاءاللہ یہ بھی علی کے گھر کا مزاج ہے کوئی علی قابے میں آتا ہے کوئی علی قابے پہ آئے گا انشاءاللہ میری یہی دعا ہے اس لیے پیر کمرشاہ میں اس لیے نکلتا ہوں قسم سلطان کی اس لیے نکلتا ہوں اللہ کرے میرے زمانے کے امام کے اور تیار ہو جائے صرف اتنا ہی میرا مقصد ہے اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی نظر اللہ نیازِ حسین دولک میں کھلائے گا تو بسم اللہ نہیں کھلائے گا ضرورت ہی نہیں سیدھونے کا حق ادا کرنا ہے بھاوہ جی بن کے گوڑوں پہ ہاتھ نہیں لگوانا بھاوہ جی تو بھاوہ جی اور بھاوہ جی یہی بھاوہ جی تو کھا گیا بندوں کو دنیا کو بتانا ہے ہم بھکاریوں کی اولادیں ہاں ہاں یہی کہتے ہو نا بابا دیکھ کا چاول کا ایک دانا چکھو دیکھ کب تو چل جاتا ہے دیکھ کیسی ہے کب دنیا کو پتا چلے گا ساداد کو ملکے کہ آلِ محمد کیسے تھے آئے 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 صرف یہی خواہش ہوتی ہے گھر گھر چوک چوک بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے میں آپ کے کلے وال کو یورپ میں بھی دیکھایا انگلینڈ میں بھی دیکھایا ماشاءاللہ آپ کا پورا علاقہ یورپ میں دیکھا انگلینڈ میں دیکھا بڑے میندی لوگ ہیں بڑے اعلی لوگ ہیں بڑی محبت دی کلے وال سعیدہ والوں نے مجھے بہت پیار کیا آج میرا دل ہے اس پیار کا تھوڑا سا حق ادا کر جاؤں آپ کا میرا زمانے کا امام کابی کی چھت پہ آئے گا شاید ہمارے بچوں کو یہ آیت کبھی نہ بھولے جس میں اللہ اپنے حبیب کی زبان سے کہتا ہے میرا حبیب ان سے کہے بھئی ماشاءاللہ سب کو یاد ہے میرا حبیب ان سے کہے یہ اقربہ سے مبدت کریں اقربہ سے زیادہ آپ نے بھئیہ ضرور یہ جملہ سننا ہے اقربہ سے مبدت کریں یہ ہے کیا سوال کون کر رہا ہے اللہ کس کی زبان سے محمد کی زبان سوال کرتا ہے کہ ان کو کہو مبدت کریں میرا بڑا پیار ہو زیشان سے بہت پیار حد سے زیادہ حالکہ یہ دوسری ملاقات ہیں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کاش میں یہ سمجھا پاؤں پیغام آپ کو بڑا پیار ہے زیشان سے صبح شام رابطہ رہتا ہے زیشان بڑا پیار کرتا ہے بڑا بھائی ہے بڑوں کی جگہ پہ ہے مثال دے رہا ہوں یہ میرے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے میرے لیے دعائیں کرتا ہے میرے گھر کے بچوں کے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہے پیار کرتا ہے اس نے ایک دن مجھے کہہ دیا شاہ جی ایک کام تو کرو میں کام کر کے واپس آیا میں نے فوراں آکر زیشان سے کہا میں نے کام کیا تو کیا دے گا سوچے گا ضرور حصد بخاری بھول کے ہو میرے تم پہ کتنے حسان ہیں میرے تم پہ در ایک کو کم کرنا مولنا میرے تم پہ کتنے حسان ہیں کہا ہاں واقعی حسان تو آپ کے بڑے ہیں کہا جو محسن ہو نا اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے سوال نہیں کیا جاتا ہے مہربانی شکریہ گجرات بہت شکریہ یہی ہے ترے محمد کا مزاج کا مخلوق سے کہو سوال کر کے مودد کا حق ادا کرے سوال کر رہے ہیں مودد 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 ہم ازاداریاں کر رہے ہیں ہم مجلسے پڑھ رہے ہیں ہم مجلسے سونا رہے ہیں ساتھ کہہ رہے ہیں دے گا کیا دے گا کیا دے گا کیا یہ مودد تھوڑی ہے یہ تو تجارت ہے سوچنا ذرا تھوڑی سی مہربانی ذہن کی گریں کھول کے سوچنا یہ مودد نہیں یہ تجارت ہے میں بھئی تجارت جشتی ہے نوکری میں تجارت جشتی ہے تاروبار میں بھئی میں نے کیا مجھے کیا ملے گا جشتہ ہے میں نے پورا مہینہ محنت کی مجھے نوکری کی تنخواہ ملنی چاہیے میں نے سارا مہینہ محنت کی کاروبار میں مجھے منافع ملنا چاہیے جشتی ہے تجارت کاروبار میں نوکریوں میں مگر نئی جشتی تجارت محمد و آل محمد کے ساتھ اشرے پڑ پڑ کے دنیا جا رہی ہے ہر مزاج آئی نہیں رہے جہاں تھے وہاں دس مجالی سن کے اگر بندے کی طبیعت میں زمانے کے حسین کا ہر بننا نہ آئے پھر سوچے ضرور مجلس میں کیوں گیا تھا شاہ جی میں نے دو مصرے لکھے تھے دور تک موالیہ نے اہدر اقرار بیٹھے اچھی لگے بسم اللہ نہ لگے بات میں جیتاں لٹا میں نے دو مصروں میں ایک بہت بڑا بہت بڑا سمندر کوزے میں بند کیا کیا جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ رہی دے دے میرا اللہ جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ رہی دے دے حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے چلے آپ نے کہا ہے دوبارہ تو میں اب رخ موڑنے لگا ہوں جو نفس کو جوتوں میں دے کے چلے وہ رہی دے دے میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے آئے 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 نزاز یہ نہیں بدل رہے جہاں تھے وہیں چسکا بن گیا وہ ذکر چھک ذکر تو ہے ہی اچھا اس میں کسی کو شک ہے ذکر اچھا نہیں اچھا ہی اچھا ہے انہی کا ذکری تو اچھا ہے لیکن میرے اندر کیا تبدیلی آئی تک آواز پہنچ رہی ہوگی بچپن میں میں اب بھی سہارہ لینے لگا ہوں مثال کا بزرگ تشریف فرما ہو بچپن سے ہم ماں کی گود سے سن رہے ہیں سفین میں کیا ہوا تھا خیبر میں کیا ہوا تھا خندق میں کیا ہوا تھا کربلا میں کیا ہوا تھا سن رہے ہیں نا حبیب ابن مظاہر کو حسین نے خط لکھا تھا کمرشا جی میں یہ بات کرنے سے پہلے ایک مثال دینے لگا ہوں کمرشا آلہ سیدہ دے ہو میرا دل ہے آؤ ہم دس سفر کی مجلس میں چلیں کہنے ہوں کہ بخاری صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں دس سفر تو ہو چکی دس سفر دو ہزار بائیس کی مجلس تو ہو چکی شاہ جی میرا دل ہے مجلس پہ جانے کا کہا شاہ جی پیچھے والی مجلسوں میں نہیں جا سکتے وہ ہو چکی اب ہم سولہ سفر پہ جائیں گے اچھا کمرشا جی کرتے کیا ہو کہا نوکری کرتا ہوں میں نے کہا شاہ جی کیوں کرتے ہو کہا تنخاہ لوں گا میں نے کہا آپ کے بابا کیا کرتے تھے کہنے لگے وہ بھی نوکری کرتے تھے میں نے کہا وہ کیا کرتے تھے کہتے ہیں نوکری کر کے تنخاہ لیتے تھے میں نے کہا اسی تنخاہ کو قابو رکھنا اگلی تنخاہ کا انتظار کیوں کرتا ہے کہا وہ وہ لیتے تھے اب میں لوں گا عزیر شاہ جی آپ کیا کرتے ہو سید کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں میں نے کہا شاہ جی کاروبار کیوں کرتے ہو کہا منافع کماؤں گا بھئی بڑی بات ہے ہر چیز مستقبل تنخواہ لوں گا منافع کماؤں گا شادی کر رہوں نسل بڑھاؤں گا گھر بنا رہوں بیچ میں رہوں گا پھر مجلس میں کیوں آتا ہوں کسی نے سمجھایا یہ نہیں یہی تو ہے پیغام حق اللہ کرے آپ کے ذہنوں کی گینے کھل جائے اور آپ تک پیغام پہنچ جائے مجلس میں اس لیے آتا ہوں میں نے بھی سنا ہے علی کا ایک سلمان تھا میں نے بھی سنا ہے علی کا ایک میسہ میں تمہار تھا میں نے بھی سنا ہے حسین کا ایک ہر تھا میں بھی مہدی کا ہر بنوں گا یا علی میں بھی اپنے زمانے کے امام کا ہر بنوں گا بھئی ہر چیز مستقبل میں ڈھوڑتے ہو یہ بھی تو مستقبل ہے نا میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹی سن رہی ہیں آپ کے لیے بھی ضرور یہ ہم بھی اس دور کے حسین کی فضائیں بنیں گی کیا لینے آتے ہم مجال اس پہ بھئی بچپن سے سن رہے ہیں یہ ہوا تھا بلکل ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہوگا اس پہ ہماری توجہ نہیں اب کیا ہوگا یہی ہوگا قابے کی چھت پہ علی کا علی بیٹا آئے گا آئے گا مومن پہنچے گا مگر وہ جو خلوص کی وادی میں سفر کرتا ہوگا تاجر نہیں پہنچے گا چاہے کسی شکل میں کیوں نہ ہو میں بھی زشان کانا ہوتا نا بانیوں کا لگی لپٹی باتیں کر جاتا نہیں جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاجر نہیں پہنچے گا جو حسین کو کہے گا میں نے یہ کیا تو نے کیا دیا میں نے یہ کیا تو یہ دے گا اچھا میں مر گیا تو مجھے کربلا کا کفن تو ملے گا نہ بن تاجر شک میں ہے کربلا کا کفن ملے بخشش کی زمانت اور شیعہ بن محصوم فرماتے ہیں شیعہ وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگے شیعہ وہ ہے جس کے پیچھے جنت بھاگتے ہیں مہربانی مہربانی شاید یاد ہو دوستوں کو اللہ اکبر شاید کربلا کا کفن اس کا مطلب شک ہے بکشش پہ یار یہ ان کو لینے دے جو نئے نئے مذہب حق کا پہ آئے ہیں ان بیچاروں کا یقین بڑھے گا یہ ان کو لینے دے تو کیوں گھبر آتا ہے تیرے تو دل میں حسین بہتا ہے مشکل بات تو نہیں کر گیا سوچنا سوچنا اللہ اکبر یا عزیلہ یا علی یا نام المنتظر یا نام المنتظر یا نام المنتظر سوالے سے ہونے حسین اللہ جل سوالے سے ہونے کامان اللہ جل ماشاءاللہ سلام لائٹ آگئی ہے بھائی آپ تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں مرفان کے موتی کو سنبھال لاؤ ہاں ذکر سن کے کمرشاہ اثر ہونا چاہیے تبدیلی آنی چاہیے کنکہ سہارے ہم زندہ ہیں میرا باپ میرا بیٹا میرا بھائی میرا چاچا میرا مامو یہ تو سب عارضی ہیں سانسوں کی ڈوری ہے تو یہ ہیں سانس ختم یہ سب میت کہہ کے چھوڑ دے گے میں کس کے سان رہے زندہ ہوں میرا ہے کون میری دنیا میری مال میری دولت نہیں میرے سارے رشتہ دار نہیں یہ تو سب عارضی ہیں سانس ہیں تو یہ ہیں ورنہ انہوں نے یہی کہنا ہے اٹھاؤ میت لٹاؤ میت دفناؤ میت رشتہ داری ختم میں یہی کہنے آیا ہوں اور مزاج بن سارے رشتے توڑ دے مولا رشتہ نہ توڑے ہائے 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 شاہ باش مہربانی گجرات لو جی سرکار کے کعبے کے چھت پہ آنے سے پہلے میں تجھے سرکار کا قبر پہ آنا سنا جاؤں آئے گا انشاءاللہ حجت دوراں کوشش ہے دعا بھی ہے دعا بھی ہے پہنچ رہا ہوں چوک چوک اللہ کرے یہ پیغام مومنین کے دنوں پہ اتر جائے آئے گا اللہ کرے سب کی قبروں پہ آئے اللہ کرے کوئی رہ نہ جائے یہی دعا بھی ہے میری انشاءاللہ رہ نہ جائے کوئی نہ رہ جائے سب موالیاں نے اہدر قرار سرکار کے لشکر میں شامل ہوں سرکار کے قابل بن جائیں اور یہ بھی نہ سوچنا سرکار کے تو بندے تیسو تیرہ ہیں وہ تیری سرکار کے کمانڈر ہیں مرد پچاس مستور کمانڈر ہیں بڑی فوج ہے اللہم جالنی من آوان ہی وان سارے اور یہ کربلا نے بتایا جون کا نام شامل نہیں تھا آیا حسین کے پاس آقا میرا نام فرمائے تیرا نام مزل کی لسٹ میں نہیں قدموں کو پکڑ کے کہتے کیا میرا بدبودار خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں کریم کی کریمیت نے جوش مارا فرماتی ہیں جون تھا نہیں لکھ دیتا ہوں لو جی کمر پہ آئے گا ٹھوک کر مارکے کہے گا اٹھ میں آگیا دعائیں بھی بڑی ماشاءاللہ ہماری بہت مکتب فکر کی خوبصورت تھے مگر خوبصورت ترین دعاوں میں دعا ہے دعا عہد چھٹے امام نے تعلیم فرمائی صدقہ فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں مادہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا بیٹا کبر پہ آئے گا ٹھوکر مارکے کہے گا اٹھ میں آگیا بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے خوش نصیب ہوگا وہ جس کی کبر پہ امام آئے گا میں مستقبل سنا رہا ہوں انشاءاللہ سرکار میں آگیا کعبے کی چھتے سرکار کیا فرمائیں گے سرکار کبر پہ آکے کہیں گے اٹھ بندہ کفن جھاڑتے ہوئے دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے سرکار فرمائیں گے وہ کنے دیکھتا ہے مولا وہ میری اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانی آئے تھی وہ کہاں چلے گئے اتنے سارے میرے ساتھ جب میں غفیر تھا جنازہ بھی پڑھا مجھے دفنانی ہے وہ کہاں چلے گئے سرکار فرمائیں گے تو بھول گیا سب تیرے اپنوں نے جن کو تُو اپنا کہتا ہے میت کہہ کے تجھے ڈال دیا تیرا کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں مہرمانی مہرمان بس جی ایک چھوٹا زواقہ پڑھنا ہے پہلے کعبے کی چھت پہ وہ جملہ سن لو مودد کے حوالے سرے شاہ جی میرے یہ اشنوں کا نچوڑ ہے اللہ کرے کولیال اس کو سوال لے اور پھر اس پہ فکر کرے اور کرے ڈاکٹر اقبال صاحب کے اس شیر کو سامنے رکھ کر جس میں وہ فرماتے ہیں کسی کا بن نہ بن اپنا تو بھائیں بہت شکریہ سرکار کعبے کی چھت ایک طویل خطبہ دیں گے زبان وہی ہوگی جو ودیر میں تھی عرصے لے کر فرش تک پوری کائنات سنے گی سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا لیکن اس خطبے کا بڑا مشہور اور بڑا باکمال جملہ ہے یہ توفہ سمجھو یہ نیاز سمجھو یا جو بھی آپ پسند کرو یا سرکار کی طرف سے کوئی نایت سمجھو سنبھالنا سرکار کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر پوری کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطبہ طویل پڑھتے 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 فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مبدت کا حساب دو بہت سکریہ بہت سکریہ شکر گزاروں ہمارے گھر کی کمرشاہ بڑا اہم ٹوپک ہے ہمارے گھر کی مبدت کا حساب دو بھائی زشان شاہ جی معاملہ معمولی نہیں مبدت کا حساب دے گا تو سلمان دے گا اس لئے مہربانی کیا کرو ممبر پہ جو آگے کہے نا اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی تفیق تا فرما مہربانی کر آمین نہ کہا کر تیری میری جرت نہیں نور کے نقش قدم پہ چلیں دعا مانگے کوئی تو یہ ضرور آمین کہا کر اللہ مجھے ہر کے نقش قدم پہ چلنے کی تفیق مجھے سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی پانچوے لال ولایت کے دور کا ایک چھوٹا سوا کیا بس اسی کے بعد میں سلزنا کی چھوٹی سی تاریخ سنا کے پرامد کی کروا کے اجازہ چاہوں گا آپ کی دعاوں کے سائے میں پانچوے لال ولایت اپنے زمانے کا امام اپنے زمانے کی حجت آلِ نال حاکم ایک جگہ موجود ہو کہ ہر جگہ موجود ہے جس کو گھبرات ہو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں جس کو وقتِ معلوم تک کی مولت ملے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے جس کے صدقِ مولت اچھا نہیں 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 جو بندے میں سے نراض بیٹھے ہو نا بخاری صاحب نے کیا عقیدہ بیان کیا میں نے کبھی زندگی میں ممبر پر عقیدہ بیان نہیں کیا میں عقیدہ عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے میں اسی اس کا قائل نہیں بھئی یہ روزانہ پڑتا ہے نماز نماز کے بعد کرتا ہے سلام پلعال پڑتا ہے پھر گجرات پڑتا ہے گجرات سے آگے پڑتا ہے ادھر کھاریاں لالا موسیٰ سارے شہروں میں پورے پاکستان میں نماز کے بعد سلام پڑتا ہے السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنت زمان من جوری زمان من شرر شیطان سرکار کو کہتا ہے میں عربانی کر زمانے کا صاحب مجھے زمانے کے جور سے بچا زمانے کے فتنے سے بچا شیطان کے شر سے بچا بھئی کیوں کہتا ہے میں آپ کے سامنے سبیک کر کے بغیر وہاں تک پیغام نہیں پہنچا سکتا تو گھر کے کونے میں کہتا ہے شیطان کے شر سے کوئی ہے نا ہر جگہ موجود بہت شکریہ بس میربانی کیا کر اگر نماز کے سلام میں امام کو محسوس کرتا ہے کہ ہر جگہ ہیں پھر بازار میں بھی کوشش کیا کر کسی نہ محرم کو نہ دیکھ امام موجود ہوتی سرکار تشریف فرما بڑے انوکھا واقعہ عزیشان شاہ جی میں بس مختصر کر رہا ہوں انوکھا بڑا واقعہ سرکار کے پاس ایک بندہ آیا آنکہ کہتا ہے محب دو بندے ہیں ایک محب ایک شیعہ آپ کہیں گے شاہ جی محب اور شیعہ میں فرق ہے ہاں کلیال بڑا فرق ہے محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے اب وقت نہیں کبھی موقع ملا تو یہ واقعہ بھی سناؤں گا لیکن اس کا نچور سنانے لگا ہوں گیار میں محمد سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ میں فرق ہے آپ نے فرمایا وہ محب ہے وہ شیعہ ہے سرکار فرماتے ہیں ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں آئے سہت سلامتی علامہ صاحب بلندہ سلاما اچھا ٹھیک توجہ ہے سلام میں سیدادے کو کہہ رہے ہیں گھبرائیں نہ آپ پیغام پورا دیکھے جائیں شکر گزار ہوں میں سیدادے کا فرما رہے ہیں پیغام پورا دیکھے جائیں لو جی مسند ہدایت پہ زمانے کا محمد تشریف فرما پہلے آیا محب آ کے امام کو سلام کیا سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا سرکار آج کل فاکے چل رہے ہیں حالت بڑی خراب ہے سرکار وہ کریمی فرمائیں شفقت فرمائیں کچھ دیں امام فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں کریمی جو فرمانے تھی کرم جو کرنا تھا کسی نہ کسی انداز سے کریم کا یہ احسان ہوتا ہے وہ کرم فرماتا ہے فرماتے ہیں تیرے دینے کمرشاہ جی مجھے دیکھنا ہے پڑھنے والے آنے والے آئی جائیں گے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں حیران ہو کے کہتے ہیں انہوں نے تو کبھی خالی نہیں لوٹایا فرمانے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں حیران بھی ہے چوب بھی ہے لمحہ نہیں گزرہ تھا ایک شیعہ آیا تاریخ نے نام لکھا ہے کمیتِ اصدی سرکار کے پاس آیا سلام ہو میرا فرزندِ رسولﷺ پانچویں امام فرماتے ہیں ہمارا بھی تجھ پر سلام کیسے آنا ہوا سرکار وہ میں نے آپ کی شان میں میں نے قصیدہ لکھا ہے میں نے نظم لکھی ہے مہربانی شاہ جی پہنچ گیا ہو شکر گزار آپ کے گھر آپ کی شان میں قصیدہ نظم لکھی ہے میرا دل چاہتا ہے میں بالمشافہ آپ کو سنا ہوں اس نے قصیدہ نظم شروع کی مکمل کی سرکار نے غلام کو حکم دیا اندر جا دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی لیا شیعہ کا مزاج سنانے لگا ہوں یہ بھی مقصد صرف پیغام دینا ہے داد لینا مقصد نہیں اللہ کرے یہ بات آپ کے دلوں تک اتر جائے بار بار دعا بھی کھڑا کر رہا ہوں قبولیت کا ٹائم ہے دس ہزار اشرفیوں کی کمر شاہ جی تھیلی آئی یہ ایسے بیٹھے جیسے بندہ تشد میں نہیں بیٹھتا دوزانوں یوں بیٹھے کمال ہے اس شیعہ پہ غلام نے آکے تھیلی دی اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے بہت شکریہ گجرات شکر گزاروں یا مہربانی یا مہربانی یا کیوں اس کی ضرورت نہیں تھی کیا بات ہے یا یہ ہیں کمال آشکوں کے کمال واقعات دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی غلام لے کے کھڑا رہا کافی دیر دیکھا اس نے نہیں لی اس نے اس کے ذانوں کے ساتھ رکھتی یہ سرکار کوئی دیکھتا رہا جو گھبرا گئے ہو بخاری صاحب نے سرکار باکر پاک کا واقعہ شروع کیا اور کہا یہ اس کو دیکھتا رہا جس کا دیکھنا عبادت تھا ہو سکتا ہے کوئی گھبرا گیا ہو اے بھئی علی کا چہر نہ دیکھنا عبادت ہے تو مولا باکر کا کہاں ہے بابا نہیں یہ ہیں سارے کے سارے محمد اگر ان کی پہچان کرنی ہو سادات کلعال کے موالیان احد اور قرار ان کی پہچان کرنی ہو پہلے ایک مچس سے مومبتی جلا مومبتی جلا مومبتی روشن پھر ایک مومبتی سے تیرہ اور جلا دوسری جلا تیسری جلا چوتھی جلا پانچویں ساتھویں آٹھویں دسویں بارہ تک جلا پھر جب بارہ ہو جائیں پھر میں یا مجھ جیسا کوئی اور پوچھے تیرے سے پتا پہلے والی کون سی تھی مہربانی گجرات شکر گزار مہربانی گجرات بہت شکریہ گجرات کہا پہلے والے کو پتا نہیں کون سی تھی اوہ بھئی سارے ایک ہیں ہاں سارے ایک ہیں لیکن ان کا کرم ہے ہر دور میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں کسی دور میں علی بن کے آ جاتے ہیں کبھی حسن بن کے آ جاتے ہیں کبھی حسین بن کے آ جاتے ہیں لیکن اب مہدی بن کے آئیں انشاءاللہ مہربانی مہربانی شکریہ کلیال بہت شکریہ لو جی عرض کرتا ہے باہر کا عصمت میں آقا میرا دل کرتا ہے ایک اور قصیدہ سنا ایک اور نظم سنا امام فرماتے سنا اس نے دوسرا قصیدہ دوسری نظم شروع کی اس نے قصیدہ اور نظم مکمل کی امام نے پھر حکم دیا غلام کو جا دس ہزار اشرفیوں بھی تھیلی لیا غلام پھر اندر سے گیا دس ہزار اشرفیوں بھی تھیلی لے آیا سالات سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لئے کچھ نہیں اس نے نہیں مانگا تو عطا اور فرمائیے کہا تھوڑا سا تھک گئے ہو مجھے پتہ ہے کافی دیر کے بیٹے مجلے سن رہے ہو یہ لمحات گنیم ہوتا ہے بس میں سمیٹنی کی طرف آ گیا میں زیادہ ٹائم آگ کا نہیں لوں گا کہا دس ہزار اشرفیوں بھی تھیلی لے اس نے پھر تھیلی کو نہیں دیکھا یہ امام کو ہی دیکھتا رہا عرض کرتا ہے آنکھا میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور نظم سنا ہوں اچھا میں جہاں تک جب واقعہ پڑھا نا میں یہ سوچ رہا تھا شیئر ایسے بڑھوا رہے ہیں میں سوچ رہا تھا آگے نہیں پڑھا نا وہ نیگٹیو جو ہیں ہم ہر بات کو تو منفی سوچتے ہیں مصبت تو ہم نے سوچنا نہیں مصبت سوچ تو ہم نے قبر میں لے جانی ہے ہم نے ہر چیز وہ کیا کھا رہے وہ کیا پی رہے وہ کیا پہن رہے وہ کہاں جا رہے وہ کیوں جا رہے اس کی کوٹھی بڑی کیوں اس کی گاڑیاں زیادہ کیوں یہ تو ہم سوچتے ہیں سارا دن ہماری سوچے نہیں حق تو یہ بنتا تھا کیا میں مولا کے قابل بنا ہوں کیا میرا میار بدلا یا میں یہاں قبر تک جاتے جاتے یہی کہ جاؤں گا میں علی والا میں علی والا کیا یہی کہے کہ قبر میں جاؤں گا نہیں مجھے میار بدلنا ہے کیسے مجھے علی کا تعرف نہیں کرانا مجھے اپنا کردار اتنا بلند کرنا ہے دنیا مجھے دیکھ کے کہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا اس کا علی کیسا ہوگا اگر یہ علی والا ہے ہم تو لڑتے ہیں نا وہ ولایتی ہے وہ ولایتی نہیں ہمیں پتہ ولایت کسے کہتے ہیں بس نماز میں پڑھ لیا ہم نے کا ولایت قائم اوہ شاہ جی ایک فیصلہ اور بھی کرنے لگا ہوں یا میرا گجرات داخلہ بند ہو جائے گا یا پھر آتے جاتے رہیں گے کڑوی باتیں ذرا مشکل ہوتی ہیں ماسوم سے پوچھا گیا ماسوم مولا ولایتی علی فرمایا واجب نہیں اور جب ہے مولا جو ولایتی علی قبول کرے اور جو نہ کرے کوئی فرق بھی ہے امام فرماتے ہیں ہاں بڑا فرق ہے جو ولایتی علی قبول کرے دیکھنا ملتا ہے نوجوان جو ولایتی علی قبول کرے وہ زمین پہ جیسے چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلتا ہے میں نے کہا یا ہاں نہ بند کر دوگے یا پھر پیغام سنتے رہوگے جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چل سکتا ہے ابھی زمین پہ ہم نہیں چل سکتے ہیں زیشان آپ نے مجھے کھلہ ٹائم دیا ایک منٹ کا واقعہ ہے ان کو اور درمیان میں سناتا جاؤں یہ جو آپ نے کہا ہے نا شاہ جی بسم اللہ یہ بھی بڑا تلسم ہے ہاں بے اسم اللہ بڑا تلسم ہے بڑا راز ہے لو جی ایک دل میں نے کتاب میں پڑھا ایک مولانا جمعی کے خطبے میں فرما رہے تھے جتنے تشریف لائے تھے کہ بابا جو بسم اللہ پڑھے یقین کے ساتھ وہ پانی پہ چل سکتا ہے جو بسم اللہ پڑھے یقین کے ساتھ وہ پانی پہ چلتا کہ بیٹھے وہ مجھے پتا ہے لیکن چلو کوئی نہیں سنتے جاؤ میرے زشان کی خواہش ہے لو جی ایک چرواہ آتا ہے شاہ جی ایک چرواہ آتا ہے کہیں دور سے بکنیاں لے کے چرانے بڑا سفر کر کے آتے آگے ایک پل ہے اس کو صبح صبح گھر سے نکل کے یہاں پہنچنے میں زوہر ہو جاتی ہے چرانا بمشکل تھوڑی لمحات گھنٹا دو گھنٹا چرا کے پھر واپس جاتا ہے رات ہو جاتی ہے اس دن قدرتی چرواہ مولانا کی تقریر باہر سنوڑا تھا مولانا نے کہا جو یقین سے بسم اللہ پڑھے وہ پانی پہ چل سکتا ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا واہ میرا پروردگار تو نے لمبے سفر سے بچا لیا اب میں دریا کراس کر کے آگا لو جی صبح صبح بکریاں لے کے نکلا بسم اللہ یقین سے پڑھے پانی میں قدم رکھا پانی پہ چلنے لگا پیچھے بکریاں اپنے مالک پہ یقین کر کے پانی پہ چلنے لگے بہت شکریہ زندہ بات بہت شکریہ کیا بات ہے بھے مہربانی کو جانے یہ مالک پہ یقین اس کا اپنے مالک پہ یقین بکریوں کا اپنے مالک پہ یقین وہ بھی پانی پہ چل پڑی کہتا شکر ہے لمبہ سفر کٹ گیا بسم اللہ پڑھ کے روزانہ آنا پھر ٹائم سے چلے جانا بکریاں بچرا لینا ایک دن مولوی صاحب کی نگاہ پڑ گئے صاحب کتاب کہتا ہے مولوی صاحب نے چروہاں کو دیکھا پانی پہ آتا ہے پانی پہ جاتا ہے یہ راز کیا ہے بولایا ادھر آ ادھر آئے کہا یار یہ کیا تیرے پاس کوئی جادو کی چھڑی آگئی اسم آزم تیرے پاس آگیا تو پانی پہ چل کے آتا ہے اس نے کہا نہیں مولونا میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کوئی اسم آزم نہیں آپ نے فرمایا تھا نا آپ نے فرمایا تھا نا بسم اللہ یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو بندہ پانی پہ چل سکتا ہے بس میں یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہوں پانی پہ چل پڑھتا ہوں لو جی مولانا نے کہا بس میں سنانا تو اتنا تھا لیکن اگلا جملہ بھی سناتا جو وہاں لکھا ہے کہا مولانا نے کہا بھئی آج میں بھی بسم اللہ کر کے پانی پہ چلوں گا یہ تو کمال اسم آزم ہے میں نے بتایا اس نے عمل کر لیا یقین سے میں بھی تو خود چلوں نہ واجب الاترام نے ارادہ کیا آج رہ دن کے ٹائم نہیں چلوں گا رات کو چلوں گا شاکایا نے ایمان ختم ہوا نہیں شاکایا نے مہربانی صادات مہربانی مومن شاکایا نے ایمان گیا نہیں لو جی کہا درخت کے ساتھ رسہ بان دوں گا لنگوٹ پہنوں گا کپڑے گی لے نہ ہو جائیں گرنے لگوں تو کم از کم دوبنا جاؤں رسہ پکڑ لے بس مہربانی صاحب نے اس محترم نے جناب نے جو واقعہ کتاب میں لکھا ان جناب نے بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر کے پانی میں قدم رکھا جناب پانی کے اندر ہائے 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 کیا بات ہے گجرات پتا چلا شک ڈبو دیتا ہے یقین لے جاتا ہے ہائے 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 اللہ جی سرکار بیٹھے ہیں میں اروانی شکریہ گجرات میار سمات کو سلام ہے سرکار تشریف فرما ہے سرکار کے خدمت میں عرض کرتے ہیں موبائل لوگ دیکھ رہے ہیں ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں میں کیا کروں زشان شاہ کا حکم ہے بات پوری کر کے جائیں اگر زشان شاہ مجھے اشارہ کر دے میں بات کو سمیٹ لوں گا آن جو تھک گئے ان کو اجازت ہے توجہ سرکار میرا دل ہے ایک تیسری نظم سنا بات بولی تو نہیں سرکار فرماتے ہیں سنا لو جی زشان شاہ جی کہیں کہ سید نظم 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 کہے کے چلا گیا کوئی ٹکڑا یہ کی نہیں سنایا کیا بات ہے کہتا ہے حمد ہے اس مالک الملک کی اس خالق کے کائنات کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے سامنے بٹھایا جن کے ناموں کے سہارے زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے لو جی تیسری نظم بڑی لمبی ہے مکمل کی سرکار نے پھر حکم فرمایا غلام کو جاہ دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی اور لیا تیس ہزار اشرفیاں کوئی معمولی کام نہیں معمولی بات نہیں آج کے پتہ نہیں کتنے کروڑ رب بنیں گے شاہ جی تیس ہزار اشرف اچھا دینے والا کون ہے امام میں زمانہ ہے اب اس نے جب دیسی نظم مکمل کی کہتا ہے آقا اجازت چاہیے چاہوں سرکار فرماتے ہیں ہاں جاگ پر یہ بتا میں کون کہتا ہے آپ امام ہیں آپ امام میں زمانہ ہیں آپ حجت خدا ہیں آپ حاکم ہیں دنیا میں آپ اس کے مذہب ہیں آپ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں جتنا چاہیں اچھا سرکار فرماتے ہیں کچھ اور بھی میرے بارے میں جانتا ہے کہتا ہے ہاں آقا یہ بھی سنے جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے یہی تو کمال تھا جہاں تک آپ کو لانا مقصود تھا جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیسکتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر تو اتنا جانتا ہے تیس ہزار اشرفیوں کی تھیلی دی اٹھائی کیوں نہیں کتاب کی زمانت میری جملے جملے کی زمانت میری جتنا کہے میری قوم میں دکھانے کے لئے تیار ہوں سرکار فرماتے ہیں اٹھایا کیوں نہیں قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے اجازت لینے سے پہلے کہتا ہے آقا یہ بتائیں یہ قلم کس نے عطا کی بہت شکریہ مہبانی گھجلا شکریہ کو لیوائی قلم کس نے عطا کی آقا آپ نے آقا یہ زور بیان کس نے عطا کیا آقا آپ نے آقا حمد کس نے عطا کی آقا آپ نے آقا دشمنوں سے کون بچاتا ہے آقا آپ ہیں آقا میں اس وقت چل پھر رہا ہوں کس کا صدقہ ہے آپ ہیں سرکار ساری قریمی تو آپ کی اگر میں نے پیسے اٹھا لیے میشر کے دن محمد کو مودد کا جواب کیا دوں گا مہربانی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ لہکہ سلام لہکہ تحسین لہکہ داد ہو یار اتنا طویل خطاب آپ سن گئے ہیں کوشش کرو زندگیوں میں حق کے مودد ادا کرو کوشش کرو خلوص کے ساتھ سفر کرو کوشش کرو زندگیوں میں دکھاوا ختم کر دو میں نے شاید نارت ہیمٹن مجلس پڑھی نا میں نے ایک نظم پڑھی تھی جس کا پہلا مصر یہ تھا ذہن بیمار ہے شفا چاہیے شاید آپ نے سنی ہو بڑی کما نظم تھی ذہن بیمار ہے بڑا اس میں گہرہ ایک سلسلہ تھا بس اتنی عرضی ہیں اتنی گزارش آپ کے خدمت میں عرضی کرنی تھی امام کے نوکروں کے نوکروں کا ایک نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہوگے عرضی کر رہا ہے آؤ کوشش کرو امام تک پہنچو کوشش کرو کسی کے کندوں کا سہارا نہ لو خود اڑو مولا تک پہنچو تمہاری منزل امام ہے زمانے کا نہیں ہوں زیر پانچ چھ سات آٹھ بندوں نے سر ہلایا باقی پریشان ہے کہ سید کہہ رہے منزل امام ہے میں پھر بس کر گیا تھا صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں یہ جو نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا سارے لگاتے ہو ماشاءاللہ حق کا سیدھا ضرور دوبارہ لگانا حق کا سیدھا کیا شاباش سلام آپ پہ مولا آپ کو عباد و شات رکھے حق کا سیدھا راستہ کبھی آپ نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں راستہ میں اس کو سمجھانے سے پہلے اپنی مثال دوں گا درمیان کی دو مجالس میں چھوڑ دیتا ہوں میں لاہور سے چلا مجھے کہنے لگے شاہ جی کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا میں کلے وال شاہ جی کیا کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا مومنین کی زیارت کرنے اور مومنین کو مجلس لانے جا رہا میں کلے وال آیا فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی میں یہاں آکے کلے وال کی گنیوں کے راستے دیکھے چوکوں کے راستے دیکھے یہاں سارے بازار کے راستے دیکھے واپس سلا گیا کہنے لگے سید کیسا رہا میں نے کہا میں یار کلے وال کی گنیوں کے راستے دیکھایا چوکوں کے راستے دیکھایا بازار کے راستے دیکھایا کہیں لگے سید تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں میں نے کہا کیوں کار راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا مہربانی شکریہ مہربانی گجرات راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا کبھی ہم نے نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل ہمیشہ ہم کہتے ہیں حق کا سیدھا راستہ یہی میں صرف آپ کی سوچ مبزول کرانے آئے ہوں آؤ تھوڑی سی ذہن کی گریں کھول کے سوچو کربلا راستہ ہے منزل نہیں منزل کا نام مختی ہے پہنچو اپنے شکر گزار پہنچو اپنی منزل تک آپ کی منزل بڑی شفیق ہے بڑی کریم ہے سید علی بن تاؤس اپنے بیٹے کو وسیعت نامے میں کہتا ہے بیٹا کوشش کرنا مرنے سے پہلے امام کو منا کے جانا پورا ایران فرزندے مہتی کے نام سے یاد کرتا ہے سید علی بن تاؤس کوشش کرنا کہا بیٹا جب منانے کا دل ہونا مولا سے کہنا مولا میں اگر کوئی گناہ کروں میرا دوست دیکھ لے وہ بدنام کرے گا میرا رشتہ دار دیکھ لے وہ بدنام کرے گا مولا میں اتنے عرصے سے گناہ کروں آپ کتنے کریم ہو بدنام بھی نہیں کرتے پھر بھی دادے کی مددس میں پھولا سب کچھ دیکھ کے مجھ پہ کرم کرتے ہو انشاءاللہ کرم بے بہا ہوگا آئیے آپ کے خدمت میں ایک توفہ بھی دیتے جائیں دعائی اہد کا بڑی مشہور دعا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھئے گا اس کا کوئی حدیعہ نہیں کولیوال آپ سب کے لیے دعائی اہد لاہور والوں نے بھیجی ہے شاید کچھ دوست انگلینڈ یا جو یورپ کے بیٹھے ہوں میں وہاں انگلش میں ٹرانسلیشن کروا کے پاکستان سے وہاں بانٹ کے آیا تھا وہاں پڑھتے تھے ماشاءاللہ اب بھی پڑھتے ہیں آپ کے لیے اردو میں ترجمہ ہے تاکہ تمہیں پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں سرکار نے فرمایا یہ گارنٹی ہے جو دعائیت پڑھتے پڑھتے چلا گیا یا چلی گئی میرا بیٹا کبر پہ آئے گا انشاءاللہ اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا چلو بس اتنے کافی سمجھنا تھوڑی سی کہانی ان مظلوموں کے گھر کی جن ظالموں نے اس گھر کا مقام نہیں سمجھا جنہوں نے موسینوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اتنے ظلم موسینوں پہ کیے جن کا شمار نہیں پڑھنا تو میں نے شہزادی کا مسائب تھا سفر چل رہے لیکن بھائی کا حکم ہے میں زوجہ نام پڑھوں گا لیکن یہ مسائب کا ایک جمل اہل سنت کا جو اس نے کمان لکھا کہتے ہیں یزیدیو بدبختو تمہاری جنگ حسین سے تھی تمہیں جو چاہیئے تھا تمہیں لے لیا بیعت یا سر تمہیں جو چاہیئے تھا تمہیں سر مل گیا اب تمہارا حق بنتا تھا محمد کی بیٹیوں کو آرام سے مدینے چھوڑا دیں ہائے 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 اللہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر سفر سارا شہزادی کے نام کے ساتھ منصوب ہے شام والی شریکت ادھو سے ہے تیرے رسول کو خط آیا یمن کے بادشاہ تمہاری یمن یمن کے بادشاہ کو تبہ کہتی خط آیا سرکار کے خدمت میں میری تاج پوشی ہے شفقت فرمائیے یمن تشریف لے آئیے سرکار نے امیر المومنین کو فرمائیے یا آئیلی آپ جائیں یا میں جاؤں باہ دیکھیں اس لئے آپ یمن تشریف لے جائیں امیر کائنات علی پاک یمن تشریف لے گا ایک ہفتہ قیام ہے ایک ہفتے کے بعد یا آئیلی جب واپس آنے لگے یمن کے بادشاہ نے کافی توفے دی ان توفوں میں ایک گھوڑی بھی دی تھی ہائے ہائے بس اتنا ہی میں نے تاریخ بتانی تھی یہ گھوڑی بھی دی تھی وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے میں سمیٹ گیا ساری تاریخ گھوڑی بھی دی تھی کہا یا آئیلی مولا یہ گھوڑی شجرے والے ہیں مولا ہمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اپنے پاس شجرے والے گھوڑے رکھتے ہیں آقا یہ شجرہ ہے یہ گھوڑی سرکار پوچھتی اس کا نام کیا ہے کہتا ہے آقا مجلی یہ مجلی ہے سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم پھر واپس مدینے جاتے ہیں چاند قدم یا آئیلی چلے مجلی رکھ گئے پیچھے مڑتی ہے دیکھتی ہے پھر رکھتی ہے پھر پیچھے مڑتی ہے ہینہ ناتی ہے پھر رکھتی ہے سرکار یمن کے بادشاہ سے پوچھتے ہیں تباہی یمن اس کا کچھ رہ گیا جانتے تھے تباہی یمن اس کا کچھ رہ گیا جی مولا اس کا ایک بچہ رہ گیا دیا کے انہیں تباہی یمن کا مولا بیمار ہے سرکار پوچھتے ہیں بیماری کیا ہے سرکار بڑا عجیب عجیب سمجھ نہیں آتی تین دن پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیا سرکار جب زیوال کا وقت ہوتا ہے شہر چھوڑ دیتا ہے سہرہ چلا جاتا ہے سہرہ میں جا کے عجیب عجیب رکھتے کرتے ہیں کبھی دانشائی بیٹھتا ہے کبھی بانشائی بیٹھتا ہے کبھی مدینے کتنا موکر کہنی ناتا ہے آقا فرماتے ہیں ہمیں لے چلو سرکار گئے دور بیٹھا تھا چھوٹا مرتجز علی پہ نگاہ پڑی مرتجز نے دینا چھوڑا یا علی کے قریب آیا مولا علی نے گلے میں بانجدانی سر پہ ہاتھ پیرتے ہیں کہتے ہیں میرے حسین کا ساتھی آ گیا ہے ہم تجھے لے کے جائیں تب آئی امان ہم اسے ساتھ لے کے جائیں گے مولا آپ مالک ہیں آپ کو جو چاہیے میں تو سرویشلیہ نہیں دے رہا تھا یہ بیمار ہیں سرکار رو کے کہتے ہیں یمن کا بادشاہ یہ وہ بیمار میں جو تو سمجھ رہا ہے یہ بیماری محبت ہے یہ کسی کے فراق میں بیمار ہے سرکار لے کے چلے مدینے کے باہر پیغام بجوایا سرکار میں کہ ہم یمن سے واپس آ رہے ہیں رسولِ خدا حسنین قریمین نورین نورین شہزادوں کو لے کے مدینے سے باہر دون سے دھول اٹھیں دون سے کافلہ کھڑا تھا ایک سائد پہ حسن ایک سائد پہ حسن دون سے دھول اٹھنے کی دیل تھی مرتجز نے کافلے کو چھوڑ دیا مرتجز نے ماں مجلی کو چھوڑ دیا مرتجز نے یالی کو چھوڑ دیا دوڑتا ہوا چھوٹا مرتجز سیدھا حسین کے پاس چھوٹا حسین چھوٹا مرتجز سرکار حسین نے گلے میں بائیں ڈالی رونا شروع ہو گئے دونوں جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے ساتھی ملتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پہلی سواری تریمہ میں مظلوم کی ہائے ہائے سرکار نے ایک دن کہا آج ہم اکیلے سواری کریں گے نانا کھڑا دیکھ رہا ہے بابا کھڑا دیکھ رہا ہے بھائی حسن کھڑا دیکھ رہا ہے کان میں کہتی ہے مرتجز آج میں کسی کی مدد نہیں لوگا تُو نے سوار کرانا ہے سرکار بیٹھنے لگے نانے کا دل تھانا جلدی جلدی آگے بڑے حسین میں سوار کروں بابا آگے بڑے حسین میں سوار کروں بھائی حسن آگے بڑے حسین بھائی میں سوار کراتا ہوں کہ نہیں بھائی حسن کہ کیوں نہیں میرے کسی کی مدد رو کے کہتے ہو سکتا ہے غریب پہ کوئی ایسا وقت آ جائے جب سوار کرانے والا کوئی نہ ہو اللہ اکبر آقا ذاتی کو پتا چلا محمد کی شہزادی کو پتا چلا ملک آلمین کو پتا چلا معظم کائنات کو پتا چلا عمی ابیہا کو پتا چلا عباس کی آقا ذاتیوں کی آقا ذاتی کو پتا چلا میرا حسین سوار ہوا ہے سرکار سوار ہو کے چکر لگانے لگے آواز دیکھے کہتے فیزار رکام پکڑ کے لے جناب فیزار دے آئی فیزار جلدی کر مجھے تھوڑے سے جاؤ دے شہزادی نے اپنی چادر کے کونے میں جاؤ ڈالے تو جاؤ ڈال کے کہتی ہیں مرتجس تھا شہزادی رو بھی رہی ہے مرتجس کو کھلاتے کھلاتے کہتی ہیں میرے جاؤ کی لاج رکھنا کبھی میرے حسین کے وقت آ جائے اس کو کھلانا چھوڑنا آ گیا دس محرم کا دن مزیر آپ کو پتہ میں اتنے مسائب نہیں پڑھتا بڑے مختصف سے مسائب پڑھتا ہوں ہمت نہیں پڑھتی یار معاملہ معمولی نہیں آج تک تیرے میرا امام پانی نہیں خون بیٹھا رو رہا ہے خون رو کے کہتے ہیں میرا اللہ میرے اس شہید کا کیا قصور تھا میرا اللہ میرے اس شہید کا کیا قصور تھا میرا اللہ یہ میرے ماسوں مسکر کا قصور تھا جولے کی جلیوی لکڑیاں آج بھی تیرے امام کے سامنے رکھی ہیں کبھی دھا مار کے دائیں طرف رکھے ہوئے مدینے کے دروازے کو دیکھ کے کہتے ہیں میرا اللہ میری ماں مسکر تھی اس کا کیا قصور تھا آ گیا دس محرم کا دن میں نہیں پڑھتا سوار کیسے کرایا میں نہیں پڑھتا کتنے ودا ہوئے حسین کے بس اتنا بتاؤں گا ایک وقت آ گیا ہے یا سوار رہ گیا یا رہوار رہ گیا ہی آیا اللہ اکبر سوار رہوار کو دیکھتا ہے رہوار سوار کو دیکھتا ہے دونوں شدید زخمی ہیں سرکار اللہ اکبر رہوار کو دیکھ کے کہتے ہیں ہمت کر سرکار فوجوں کے درمیان ازہر شاہ جی حملہ کرتے کرتے کسی نے ایک ایسا تیر مارا حسین کو بڑی عرصے بعد آج میں حسین کا تیر پڑھ رہا ہمت نہیں ہو اللہ کہے میں پڑھ پاؤں آ کے لگا حسین کے پہلو پہ جو ہی لگا نا پہلو پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں امہ امہ تیری سنت میں بھی حسین نے عمل کرتے ہیں اللہ اللہ اکبر کوشش رہی زلدنا کی کہتے ہیں کیوں جونتے ہو گھوڑے کو کوشش رہی زلدنا کی میرے سوار کو کم تیر لگے میرے جسم پہ زیادہ لگے ایک وقت ایسا آیا بس میں پڑھ گیا اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا ایک وقت ایسا آیا جب سوار گر گیا سواری کو کچھ قدموں کے بعد بتا چلا میرا سوار گر گیا اللہ پس مڑھ کے آیا کوئی اکبر کا پرسہ دی رہے کوئی قاسم کا پرسہ دی رہے آپ کہو کہ سید ادھا پرسے سے کیا مراد ہے آپ سمجھدار ہو ہمت نہیں پڑھ ڈی کسی نے کیا مارا کسی نے کیا مارا کسی نے کیا مارا کسی کو کچھ نہ ملا اس نے پتھر ریت اٹھا کے حسین کمار ہائے 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 اللہ اکبر قریب آیا اپنے سموں سے کم از کم چالیس لئی فنہر کیے قریب آکے اپنی زبانیں بے زبان میں کہتے ہیں ماں سمہ کا بابا اگر آپ اجازت دو کمر بند میں مو ڈال کے لے چلو سرکا فرماتے ہیں نہیں چلا جا خیام میں شاید کوئی بچ گیا ہو خیام گیا خیام کے دروازے کے باہر بس آدھا منٹ میں نے اور پڑھنا ہے لیو سواری خیام کے دروازہ کے باہر ہن ہناتا ہے اچھی آواز نکالتا ہے اپنے سموں سے زمین پہ لائنے لگاتا ہے شام والی شریکت حسین آواز دے کے کہتے ہیں ماں سمہ ماں سمہ لگتا ہے زلزنہ خالی آیا ہے جا باغ پکڑ کے لیا ماں سمہ باغ پکڑ کے لیا بیبیوں نے ہلکا بنایا چھوٹی ماں سمہ سر پیٹ کے کہتے ہیں لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں میرے بابا واپس نہیں آئے لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں زلزنہ واپس گیا کیفیت بدل چکی ہے اس وقت امت نے وہ حال کر دیا حسین کا کسی کو محمد کا بوسہ یاد نہ آیا اسی وقت زلزنہ نے پانی میں چھلانگ ماری چھلانگ مار کے کہتے ہیں میرا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک مہدینہ آئے آئے گا اسی حالت میں زخمی ہو گئے تیر تلوار نیزے آکے کہے گا اللہ کی عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا ماتا میں حسین تیر تکہم کا فان وچوں گال لاوے تیر دی مارو ماما بچڑا تے کن کا فان ویچوں گل لاوے تہری ماروں ماما بچڑا تے کن کا فان ویچوں گل لاوے تہری ماروں ماما بچڑا تے کن کا فان ویچوں گل لاوے تہری ماروں ماما بچڑا تے کن کا فان ویچوں گل لاوے تہری ماروں ماما بچڑا آر آجے کے مل گینے امڈے کو آر آجے کے مل گینے امڈے تو میڈے ہاں کے ذاہن گوا بچڑا میڈا کفان کی تیر سکدہ بچڑا تے کن کا فان ویچوں گل لاوے تہری ماروں ماما بچڑا آر آجے کے مل گینے امڈے کو میڈے ہاں کے ذاہن گوا بچڑا میڈا کفان کی تیر سکدہ بچڑا تے کن کا فان ویچوں گل لاوے